آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زرد پتو کا بند کے بارے میں ابھی تک تو صرف پہلی اپیسوڈ ہی لانچ ہوئی ہے جس طرح گاؤں کا ماحول دکھایا گیا جس طرح سے گاؤں کے مناظر کو کیپچر کیا گیا ہے اس سے تو ڈراما کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے زیادہ تر فوکس اس سٹوری میں اس پر کیا جائے گا کہ گاؤں کے ماحول میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کتنی زیادہ مشکلات درپیش آتی ہیں ساتھ ہی ساتھ مینو اور نوفل کی پیار پری کہانی کو بھی دکھایا جائے گا جس میں نوفل مینو کے گاؤں میں آئے گا کیونکہ اسے ڈراما کی سلسلے میں وہاں پر آنا پڑتا ہے وہاں پر اس کے ملکات ایک پیاری سی لڑکی مینو سے ہونے والی ہے جو کہ بڑی ہی بہادر ہے جس نے میٹرک کا امتحان کافی عرصے بعد پاس کیا ہے یعنی اس کے ساتھ ساری لڑکیاں وہ شادی کر چکی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں لیکن مینو نے سوچا کہ وہ پڑے گی اور کچھ بن کر دکھائے گی یہی وجہ ہے کہ اگلی اپیسوڈ کافی زیادہ انپرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ مینو آہرکار پاس ہو چکی ہے اور اس پر وہ صرف پاس نہیں ہوئی بلکہ زلے میں اس نے ٹاپ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے بابا اس پر فہر محسوس کرتے ہیں لیکن مینو کا ایک بھائی بھی ہے جو کہ یہ نہیں چاہتا کہ مینو پڑے اور پڑھ لے کر کچھ بنے اس کا تو یہی کہنا ہے کہ مینو کی شادی ہو جائے اور یہی وجہ ہے وہ اپنے بابا سے کہتا ہے کہ یہ پڑھ لے کر کیا کرے گی آہر آپ مینو کو کیوں پڑھا رہے ہیں آگے جا کر آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ مینو شہر میں پڑھنے کے لیے بھی جائے گی لیکن وہ زیادہ تر ارسا گاؤں میں رہتی ہے تاکہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کر سکے اور اس طرح عورتوں کو اتنی مسئبت کے وقت میں ہسپیٹر میں پہنچانا اور غریبوں کی مدد کرنا ہر بیمار کی مدد کرنے میں مینو آگے آگے ہوگی اور کچھ دردناک سین بھی دکھائے جائیں گے جیسے کہ عورتوں کی ڈیتھ ہونا انہیں وقت پر مدد نہ ملنے پر ان کی ڈیتھ ہونا یہاں تک کہ ان کے بچے کی بھی یہ سینز کافی زیادہ دردناک ہونے والے ہیں اور اس طرح ریائلٹی کو کیپچر کیا جائے گا یہ سٹوری کافی زیادہ حقیقت پر ممنی ہے جس میں پیار محبت ایک طرف دوسری جانب کس طرح زندگیاں ہتم ہو جاتی ہیں اس طرح کی سہلیات نہ ہونے پر تو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈراما آگے کیسے چلتا ہے